اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے چھ مہینے کا ٹائم جو ہے وہ ملا ہے حکومت کو آرمی چیف ایکسٹینشن کو لے کر آج ہمارے ساتھ کچھ صحافی دوست موجود ہیں جو کہ آج سارہ دن وہاں پر موجود رہے تو ان سے فردن فردن دسکشن کرتے ہیں کہ آج کی سماعت پہ انہوں نے کیا دیکھا کیا ہے والا جانزیب عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے صافی ہیں میں چاہوں گے سب سے پہلے آغاز ان سے کروں جانزیب صاحب چائے کی پیالی بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور آج بڑی تھکن بھی رہی سارہ دن جنرلیس کی تو کیا آج کی کارروائی کے بارے میں کہیں گے آورال اگر انسٹارٹ میں ابھی اپنے جب تفتگوی شروع کی آپ نے ایک ڈلہ بولا کہ آرمی چیف کو چھ مہینوں کے لیے جو ہے مزدید ایکسٹینشن کے لیے گئی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سپریم کورٹ خود بھی دونتی رہی اور آٹارٹن جنرل جو کہ پاکستان کی طرف سے حکومت پاکستان کا موقف سپریم کورٹ اور پاکستان جو کہ ملک کی سب سے بڑی غلط ہے اس نے پیش کر رہی تھا سپریم کورٹ اور آٹارٹن جنرل دونوں کا اس حوالے سے متفقہ یہ موقف تھا کہ آئینے پاکستان اور اس کے علاوہ آرمی ایکٹ میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ آرمی چیف کے مدتہ مندازمت میں توسیح ہو سکتی ہے دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے یا اس حوالے سے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اور مزید کوئی سر کی چیز کہیں پہ سامنے نہیں آئی جب آئین میں اور آرمی ایکٹ جو فوج کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک بطیرہ قانون ہے اگر اس میں ایکسٹینشن یعنی توسیح کا رفض نہیں ہے دوبارہ اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے تو پھر کس لوگ کے تحت آرمی چیف کو چھ مہینے کا مزید وقت دیا گیا ہے یہ ایک سوال اپنے جگہ کے اوپر موجود ہے ہو سکتا ہے اس کا جواب ہمیں تفصیلی فیصلے سے ملے جو کہ ابھی آنا ہے بہرال شورٹ آرڈر جو ہے اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے جوڈیشل رسٹرین کہ ہم نے ارالت جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آرڈر دے رہی ہیں اچھا حنیف آپ کے طرف آنا جاؤں گا حنیف کارمی امار صاحب موجود ہے کورٹ میں ساتھ ہی رہے ہم لوگ دیکھتے رہے آت سالہ دن دورہ اچھا حنیف جانزیب صاحب نے ایک بڑا ہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے مطلب یہ کیسے پاسیبل ہے کہ آپ نے چھ مہینے کے ایکسٹینشن دے دی ہے آرمی چیف کو چلیں اگر ہم یہ بھی ماننے کے عدالتی اختیار کے اندر دیکھتے ہوئے لیکن وہ قانون یہ بھی بننا باقی ہے جس کے تحت آپ نے اس کو ایکسٹینشن دیا ہے تو یہ بات کوئی مطلب عقل میں خود سمجھ آتی ہے اصل میں بات ہے جو مختصر فیصلہ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ چھ مہینے میں آپ لیجسلیشن کرے ترامیم کرے قانون لے کر آئے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے یا اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے کن بنیادوں پر دی جا سکتی ہے اس سے توڑی ار پہلے جو سابقہ وفا کی وزیر رہے ہیں وزیر قانون انصاف اور اپنی جو آرمی چیف کے وکیل بھی اس کیس میں تھے تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے یہ چھ مہینے جو ہے نا قانون میں ترامیم کرنے کے لیے پارلمنٹ کے ذریعے تھے تو یہ بات بھی ابھی ان کی طرف سے یہ آ رہی ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل چکی ہے لیکن یہ جو ماہ جو ہے یہ عدالت نے دیئے ہیں کہ قانون میں آپ ترامیم کریں لیجسلیشن کریں پارلمنٹ کے ذریعے اچھا شہباز آپ بھی موجود رہے کل کی سیچویشن بھی آپ نے دیکھی آج بھی آپ وہاں پر موجود رہے تھے اوورال لیکن اس ہیرنگ کو دیکھیں تو مطلب میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایک بڑے اہم کیس کو آپ اٹھپ کرتے ہیں ایک درخواست واپس زاری ہوتی ہے اچانک سے آپ اسے کہتے ہیں نہیں ہم اس کے اوپر آج سنیں گے حالانکہ درخواست گزار اس کو واپس لینا چاہ رہا ہوتے ہیں اور اس کے فاند بعد آپ آج جو فیصلہ آیا ہے مطلب میں اگر اپنے حساب سے دیکھوں تو میں اسے کچھ حضم نہیں کر پا رہا ہوں میں چاہوں کہ آپ اس میں کیا رہے رکھتے ہیں دیکھیں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئٹا ہوتل ہے اور بڑا مشہور کوئٹا ہوتل جہاں چاہے بڑی مشہور ہوتی ہے ہم تو جنرلی سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں جس ٹیبل میں نے سن رہا ہوں ایک ہی بات سننے میں آ رہی ہے آرمی چیف بات جائے گا آئے تین دنوں سے کبھی ہم نے میڈیا بھی نہیں دیکھا پاکستانی تاریخ میں پاکستانی بہتر سالہ تاریخ میں کسی آرمی چیف اتنا ڈسکس کیا گیا ہو اس کو اور وہ جو درخواست گزار ہیں ریاض راہی جب انہوں نے درخواست دی اور اس کے بعد انہوں نے کہاں واپس لے رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں جی اس کو ورنیٹی فور تھری میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں مفادی آما کا کیس ہے نیشنل انٹرکٹ کا کیس ہے لیکن ہم اس کو سنیں گے درخواست گزار ہیں پھر دوبارہ واپس لینے اوقات نہیں ہم آپ کی درخواست کو چلا رہے ہیں یعنی کہ چیف نے کیونکہ جو قانونی باہرین ہیں ان کی نظر میں کہ یہ ایک سموٹر لیا تھا لیکن بعد میں چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے جو میڈیاں چلے ہیں میں نے سموٹر نہیں لیا ہم ان کی درخواست کو ہی آگے لے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب سا مرلا تھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو گورنمنٹ کو پوائنٹ آف بتاؤں لیکن گورنمنٹ نے بڑی گلتی ہیں کی ہیں یا کروائی گئی ہیں یہ بڑا ایک کوائنٹ ہے جس پہ فروغ نسیم کل سے اور آج بھی وضاحتیں دے رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے ان کی ایک وضاحت آ رہی ہے چلائے گی گلت خبریں چلائے گی یعنی کہ کوئی آپ اتنا جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں وہ سچ لگنے لگے تو یہ تمام در صورت آپ دیکھیں کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تین بار آپ نے یہ جاری کیا اور تینوں بار گلتیاں سپریم کورٹ نے نکالی دیکھیں آپ نے ریو اپوائنٹمنٹ بھیجی دو طریقہ گار میں آپ کو بتاتا ہوں سمبری انیشیئٹو ہوتی ہے وزارت دفاع سے آتی ہے پرائیم منیسٹر کے پاس پرائیم منیسٹر ایڈوائز کرتے ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہو بی کا چیف اور سپریم کمانڈر آرم فورسز وہ اس کو پھر اپروو کر کے مطلقہ ڈیوئین کو بھیجتے ہیں ماں سے اس کو نوٹیفائی ہوتا ہے یعنی کہ وزارت دفاع سے نوٹیفکیشن ہوتا ہے اتنی بیرو کریسی سے جانے کے بعد اتنی بڑی بڑی گلتیاں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزلش نہیں ہوئی تو کیا آپ کو شاباش دیئی ہے کل والی میٹنگ میں پی ایم بھی تھے آرمی جی ہوئی تھے تین چینلز کو انہوں نے کال کر کے بلکہ کئی صاحبیوں کال کر گئے گی ہماری کوئی سرزلش نہیں ہوئی ہے سوال ہی بیتا ہے پھر آپ کو شاباشی دیئی ہوگی بڑا ایک اہم نکتہ تھا اور چھے ماہ کے اکسٹینشن یعنی کہ میں تو یہ سمجھنا ہوں کہ ایک طرح سے جو حکومت تین سال کے اکسٹینشن دینا چاری تھی اس فیصلے کو انہوں نے کل عدم قرار دیئے میری نظر میں اور چھے ماہ کو انہیں نے دیئے ہیں انہیں کہ آپ چھے ماہ میں قانون سادھی کر لیں اور جو کیونکہ جو تینوں ایک تو آئین کا آرٹیکل 243 اس کے علاوہ آرمی ایک 1952 اور آرمی ریگولیشن ایک 1998 ان تینوں میں کہیں پر بھی آرمی چیف کی مدت اور اس کی توسیح کا ذکر نہیں ہے کل حکومت نے رول امنٹ کر کے پرسو کیبنٹ نے اس میں اکسٹینشن ڈال دیا تھا لیکن اس پر حالت نے اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ یہ جو آپ نے اکسٹینشن پر وڈ یوز کی ہے یہ آرمی چیف پر جو لاغود نہیں ہوتا حسنہ جانزیف صاحب آپ کے طرف میں آنا چاہوں گا یہ بڑی اہم بات شہباز نے بھی کی آج کے اگرام پریس کانفرنس دیکھے تو حکومتی بزرعہ یوں اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے جو ابھی آپ سے پہلے پی ایڈی میں ایک پریس کانفرنس کی گئی جیسے ان کو فتح حاصل ہوئی ہے شہباز نے جو نکتہ اٹھایا کہ سارا ملبہ میڈیا پی ڈالا گیا جیسے نیگٹیو رپورٹنگ میڈیا کے جانب سے کی گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چیزیں نیگٹیویٹی کی طرف آپ خود لے کر جا رہے ہیں جیسا شہباز نے بھی کہا کہ چیزیں کچھ تو غلط تھیں کہ عدالت نے نکتے اٹھائے کہ یہاں پہ بھی سکم ہے یہاں پہ بھی سکم ہے اور آپ بار بار اس کو چینج کرتے تھے پھر ایک لفظ کے لیے آپ دوبارہ بھاگتے تھے کابینہ کے اجلاس ہوتے تھے بنیادی طور پر آپ اس گیم کو سمجھ پا ہے میں اس کو گیم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں آرمی چیف کو لے کر ایسا معاملہ کبھی ڈسکس نہیں ہوئے دیکھیں گیم کا تو شاید بتانا کافی مشکل ہوگا لیکن میری نظر میں اس پورے پروسس میں چار چیزیں ہمیں دیکھنا کبھی چار ہمیں فائدے ملتے ہیں پہلا فائدہ اس یہ جو پوری سکم ہے جو کچھ ہوا اس آرمی چیف کے کیس سے اس سے پہلے حکومت کے خلاف اس طرح سے کھل کر ریپورٹنگ نہیں ہوتی تھی میڈیا چینلز چاہے وہ کوئی بھی ٹی وی چینل ہو اخبار ہو ایک آزادی رائے کے ساتھ ایک زبردست طریقے کے پور ریپورٹنگ ہوئی اور اظہار رائے کیا گیا حکومت کے خلاف باقاعدہ جو ہیں جو ایک طرح کی ہم پہلے دیکھتے تھے کہ سنسرشپ ہے جہاں کہیں پہ کچھ چیزیں رک رہی ہیں ایک تو وہ چیز کلیر ہوگی پہلا فائدہ دوسرا میڈیا میڈیا ہم نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں بہت زیادہ جو ہے اس پہ مشکلات تھی کرایسیس تھا وہ ایک دم سے کھل کے سامنے آیا تیسری آپ کی فوج اس کیس میں جس طرح سے فوج کی بے توکیری کی گئی فوج بینگ انسٹیوشن میرے نظر میں کمزور ہوئی آپ دیکھیں جیسے تو پاکستان کا یہ کہنا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا اس طرح اسسسٹنٹ کمیشنر کے لیے بھی نہیں کیا گیا تھا یہ بہت بڑی بات ہے فوج بینگ انسٹیوشن میرے چال میں اس وائے سے کمزور ہوئی ہے چوتھا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایک طرح سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تمام طرح سلسلہ جو ہے اب رک گیا ہے اور بس ایک ایک خاص مائنسٹ کے طرح کورٹ چل رہی ہے وہ تھوڑا سا تاثر کم ہوا تھا لیکن اس فیصلے کے بعد تھوڑا سا فرق مزید پڑا ہے لیکن دو چیزیں سمجھنے والی بھی نظر میں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ سیولین کے لیے لاؤ الگ ہوتا ہے اور ایک جیسے میں مثال جان چاہتا ہوں پر مشرف کیس کی چھ سال سے وہ کیس چل رہا ہے مشرف صاحب یہاں پہ صحیحت کا بہانہ بنا کے باہر گئے وہ بھاگے ہوئے ہیں بگوڑے بنے ہوئے ہیں عدالت ان کو بلا بلا کے تھک گئی ہے ججمنٹ انانس ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیڈیو منسٹری جلی گئی وہاں سے انہوں نے اس کو ججمنٹ کو روک دیا یوسر وزا گلانی کو نائل کرنا وہ سپریم کورٹ میں یوں اٹھا کے پرے مرتے ہیں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہو آپ نے تو آپ وجہ ڈونتے ہیں کہ کیا جی بٹے سے تنخواہ نہیں لی کیس ایون فیلڈ چار فلیٹس کا تھا کیس کچھ اور ہوتا ہے دفعہ کچھ اور لکھا دیتا ہے اور اس پہ ڈسکوالیفیکشن کس پہ ہوئی جی کہ اکامہ ہے لیکن جب یہاں پہ بات ہوئی تو کیا ہے جوڈیچل ڈسٹرین یہ وہ فرق ہے جو کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس کو ٹھیک ابھی ہو رہا ہے لیکن مزید بہتر ہونا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے تو اس تمام سنیریو میں اگر دیکھا جائے تو چیزیں کافی حد تک کچھ بہتر ہوئی ہیں اچھا شہباز آخر میں آپ سے آرشا ہوں گا کہا یہ جا رہا ہے کہ آج شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ یار چھے مہینے تو بہت زیادہ کا ٹائم ہے یہ تو چھے دن کے اندر اندر حکومت کامیاب ہو جائے گی اس پہ کانسٹوشن بنانے پہ تو اس سے پہلے آج صبح ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا جب سپریم کورٹ میں چیف زیزہ سے سامات کر رہے تھے کہ تین گھنٹے کا تین مہینے کے ایکسٹینشن پہ مشروط رضا مندی ظاہر کی گئے ہمیں ٹکیس بھی دے کر یہ بات کی گئے بعد میں چھے مہینے کا لیکن یہ جو تمام چیزیں ہوئیں اب اس کے بعد مطبع حکومت اس نہج پہ ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کے نہ صرف آرمی ایکٹر میں ترہمین کرے گے بلکہ آنے والے جو آرمی چیف ہوں گے ان کی لیے ایک مدت تائین ہو جائے گی اور اس میں ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے یہ حتم ہو جائے آئیات ابھی تھوڑی دیر پہلے بی ٹی اے اتحادیوں کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چل رہا تھا میں مہین پر موجود تھا تو جو فاکر زینہ پارلیمانی مرادن سواتی ان سے میری بڑی ڈیٹیل دسکشن ہوئی ہے اس معاملے پر تو انہوں نے کیا کچھ اب ہم موجود ہیں ٹو فورٹی تری میں لیکن دلچسپ بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے سب دیکھ رہے ہیں یہ تین دن سمات چلی ٹرانس میشن سے لیے میڈیا پر سب نے دیکھا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک جیف نے بتایا کہ ملک میں ایک نہیں دو جیف ہیں ٹھیک ہے یہ سب نے دیکھ لیے اور دوسری بات جو ہم نے ٹرانس میشن دیکھیں اس کے بعد سے ہر گلی کچھ یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ٹیول پر یہ ذکر ہو رہا تھا جب سے تھوڑی در پہلے اور دو دن لوگ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لوگوں نے یہ کوئی عظیم کر لیا کہ شاید کوئی مارچل آئے یا میرے جنسی کی ہو رہا رہی ہے لیکن مجھے خیر ہر ایک کی اپنی رائے ہے لیکن میری نظر میں یہ کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آدم سواتی صاحب تو بڑے کامپیڈنٹ تھے کیونکہ تین دن آپ دیکھیں کسی اپوڈیشن لیڈر کا آپ نے جو کہ ہمیشہ جو کہ ہمیشہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیان دیتے تھے وہ بھی خاموش رہے ہیں آج ایون کے پی اے سی کا جب چیئرمنٹ کی تائناتی اور ایسی ران تنویر کی تو اس وقت بھی کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ حکومت کا اختیار ہے یعنی کہ اب پیپلز پارٹی نون لیگ اور جو کہ کچھ لوگ جو سو کالڈ انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک دیکٹیپ کے اختیار ہے تو یہ اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں جنہوں نے کروانا ہے وہ کروانے گے حکومتی بینچز لیکن بات یہ ہے کہ یہ کسی کی ناکامیابی ہے نہ کسی کی ناکامی ہے لیکن پرائیم منسٹر نے آج کی جو اس فیصلے کے بعد فوراً جو دو تین تیس چار ٹویسٹ کی ہیں تو میرا کیال ہے تھوڑی جلدوازی انہوں نے کی ہے کہ اداروں کو لڑانے کوشش کچھ کر رہے تھے مافیات کر رہے تھے اور اس طرح کی ناکامی جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے انہی کے سامنے آپ نے لے کے جانا ہے معاملہ اور فارلیمنٹ کے اندر جائے گا تو تقریدے بھی ہوں گی ملکی تاریخ میں پہلی طرف ان کا ذکر ہو رہا ہے جو حکومتے بناتے ہیں اور ان کے پاس آگیا ہے جو جنہوں نے قانون سازی اجان صاحبی ایک کوئی قویسن آپ کے طرح میرے ذہن میں آگیا ایکسٹینشن تین مہینے چھ مہینے رہ گی یا تین سال تک چلی جائے گی دیکھیں اگر ہم عدالتی فیصلہ پڑھیں تو شارٹ آرڈر جاری ہوا ہے اس شارٹ آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو میاد ہے یہ چھ مہینے کی ہے اور یہ آج سے شروع ہو رہی ہے صحیح آج سے شروع ہو رہی ہے اور چھ مہینے تک ہے اب اس عدالت کے اس آرڈر کی انٹرپوٹیشن جو میں سمجھا دوں وہ چھ مہینے ہی ہے اب آگے جو نیا لاؤ بننا ہے اس میں وہ تین سال بھی کر سکتے ہیں وہ تین سو سال بھی کر سکتے ہیں یہ تو ایکٹ آف پارلیمچ نہیں بڑھا جائے گا اچھا حنیب لاست آپ پہ آنا چاہوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تمام پر صورتحال درپیش ہوئی ہے اس کے بعد معاملات کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے کیونکہ یہ بھی ایک کونسپٹ آرہا تھا جس طرح جانسیب میں بھی اشارہ کیا کہ ایک طرف مشرف صاحب کا کیس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دوسری جانی بھی بڑا ہم نکتہ سامنے آگیا تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ توجہ وہاں سے ہٹھانے کے لیے تمام لوگوں کو اس طرف لگا دیا گیا نہیں نہیں سنگل پہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا جو یہ عدالتی کی حسلیں ہیں ان کچھ نہیں گئے سکتے لیکن دوسری بات جو آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی تو وزیر صاحب سے سابقہ وزیر صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کس طرح بیٹیں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جتنے بھی ارڈینرز کے ذریعے آپ نے بل باس کیے تو کس طرح آپ اپوزیشن کے ساتھ اس پر بیٹیں گے اور اس میں ترامیم کریں گے تو اس پر وزیر صاحب جو ہے وہ خموش رہے کہیں نو کمنٹس تو وزیر صاحب کی طرف سے آج لہجہ اس کا کافی سخت تھا اور میڈیا کو بلیم کر رہے تھے ہیں ہر معاملے میں تو میں تو یہ کہوں گا وزیر صاحب زندہ بات وزیر صاحب خوش بھی کہہ سکتے ہیں امران خان کا پاکستان ہے چلے میں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے دوست صحافی براد بھی آج ہمارے ساتھ موجود رہی اور سادہ دن نکالنے کی کوشش کی یا جو وہاں پر معاملات نظر آئے وہ تمام آباب کے ساتھ ڈسکس کر سکے تو آج کی ویڈیو کے اتنے ہی کیسے لگے ویڈیو کومنٹ ورس کا عزاز رون کیجئے گا بہت شکریہ